جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ تھنڈی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مزید میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرے گے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور آگ میں رہنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں قرآن پاک کے رست وہ ہدایت کا پیغام چونکہ ابراہیمی ملت کا پیغام ہے اس لئے قرآن پاک میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے جو مکی اور مدنی دونوں قسم کی صورتوں میں موجود ہے یعنی کہ 35 صورتوں کی 63 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے آگ کا تھنڈا ہو جانا اس مرحلے پر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد کا معاملہ کھلا ہو گیا اور اب دلیلوں کی طاقت کے مقابلے میں صدحت میں مظاہرہ شروع ہو گیا باپ اس کا دشمن لوگ اس کے مخالف اور وقت کا بادثہ اسے پریسان کرنے کو تیار ہو گیا ایک ہستی اور چاروں طرف مخالفت کی آواز دسمنی کے نعرے اور نفرت و حکارت کے ساتھ کا بدلہ اور خوفناک سجا کے ارادے ایسے وقت میں اس کی مدد کون کرے اور اس کی حمایت کا سامان کیسے جھٹے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ اس کی پروہ تھی اور نہ اس کا ڈر وہ اسی طرح بے خوب و بے خطر اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز حق کے اعلان میں مست اور رشد وہ ہدایت کی دعوت میں لگے تھے البتہ ایسے ناجوک وقت میں جب تمام مادی سہارے ختم دنیاوی اسباب ناپید اور حمایت و نسرت کے ظاہری اسباب مقصود ہو چکے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی ایک ایسا بڑا زبردست سہارہ موجود تھا جس کو تمام سہاروں کا سہارہ اور تمام مددوں کا مدد کرنے والا کہا جاتا ہے اور وہ ایک اللہ کا سہارہ تھا اس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر قوم کے بڑے درجے کے حادی اور رہنما کے بے یار وہ مددگار رہنے نہ دیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خوف میں ملا دیا ہوا یہ کی نمرود اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی سجا کے لیے ایک مقصود جگہ پر کئی دن تک لگاتار آگ جلاتے رہے یہاں تک کہ اس کے شولے آس پاس کی چیزیں تک جھنسنے لگی جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو پورا اتمنان ہو گیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے اس سے بچ نکلنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی تب ایک گوفن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں فینک دیا اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر اپنے جلانے کا اثر نہ کرے ناری ہوتے ہوئے آگ کے اناثیر کا مضموعہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ جائے آگ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں بردن وہ سلامہ بن گئی اور دشمن کو ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دہکتی آگ میں سامل وہ محفوظ دشمنوں کے نرگے سے نکل گئے مختصر یہ کہ بدبخت قوم نے کچھ نہ سنا اور کسی بھی طرح رسد وہ ہدایت کو قبول نہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سہرہ اور ان کے برادر زیادہ حضرت لوت علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک بھی ایمان نہ لیا تمام قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا اور دہکتی آگ میں ڈال دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ارادوں کو جلیل ورسوا کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آگ کو بردن وہ سلامہ بنا دیا تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کی کسی دوسری جگہ جا کر پیغام پہنچایا جائے اور حق کی دعوت کو بھی پہنچایا جائے یعنی اب مجھے کسی ایسی آبادی میں حضرت کر کے چلے جانا چاہیے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آواز حق پسند کان سے سنی جائے اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ نہیں ہے یہ نہیں اور صحیح میرا کام پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اشاعت کا سامان خود پیدا کرے گا اس طرح سے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی بھی چیز کا خوف نہیں تھا آگ میں رہنے کے باوجود بھی آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا تو یہ تھا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں ایک اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں دوستے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقی